سرکاری دستاویزات کے مطابق لیسکو کے کانٹریکٹرز کو قبل از وقت پرفارمنس گرنٹی کے رقم ادا کی گئی ہے جس کے لیے تحقیقات کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اس قضائی تحقیقات میں پرفارمنس گرنٹی اور سیکیورٹی کے مد میں اڑائی کروڑ پیہ کا فراڈ سامنے آیا ہے چیف انجینئر ڈیویلمنٹ زیا لطیب نے تحقیقات کے لیے مینجر فناز محمد برش بلوچ کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی تشکیل دی اس کو چیف اگزیکٹوی لیسکو کی ہدایت پر تحلیل کر دیا گیا جس کے بعد سکینڈل کی تحقیقات کے لیے چیف انجینئر او اینڈ ایم ابراہیم چودری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے سلکاری دستاویزات کے مطابق کانٹریکٹرز نے دسمبر دوہزار بارہ سے جون دوہزار چودہ کے درمیان رکم واپس لینا سی تاہم کانٹریکٹرز صدیق سنگز انجینڈنگ نے دو کروڑ بیس لاکھ روپے جبکہ ایس جی ڈی ڈیو آئی نے انتالیس لاکھ روپے حاصل کر لیے گئے جن کے خلاف تحقیقات کا بقاعدہ آگاز کر دیا گیا ہے کانٹریکٹرز کی جانب سے پرفارمنس گرنٹی کے رکم نکلوانے بعد چیف انجینئر ڈیویلمنٹ نے مینجر پروکیورمنٹ کیسر زمان سے جواب طلب کر لیا ہے جبکہ ایف ای اے کو بھی تحقیقات کے لیے خط لکھا گیا ہے دوسری جانب صدیق سنگز انجینری کے مارکیٹنگ مینجر ناصر جمال کا کہنا ہے کہ لیسکو کو گرنٹی کے ماد میں نقصان نہیں پنچایا گیا لیسکو کے ساتھ تیشدہ گرنٹی واپس کی جا چکی ہے